بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین دنیا بھر میں تارکین وطن یا وہ لوگ جو اپنا گھر بار اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا کر کام کرتے ہیں روزگار کماتے ہیں اور پھر وہ پیسہ اپنے ملک میں واپس ٹرانسفر کرتے ہیں اپنی فیملی کو بھیجتے ہیں ان کی فیملی اس پیسے کو سپنڈ کرتی ہے اور ملک میں ایکانومی کا ایک پئیہ چلتا ہے اگر آپ پوری دنیا کی جی ڈی پی کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں سے آٹھ پرسنٹ دنیا کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس میں پاکستان پہلا وہ ملک ہے جو اپنی جی ڈی پی میں اس آٹھ پرسنٹ پر انحصار کرتا ہے باقی پوری دنیا کی جی ڈی پی صرف چار پرسنٹ ریمیٹنسز پر انحصار کرتی ہے پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے جو کہ فونن ریمیٹنسز ان اوورسیز پاکستانیوں سے جو کہ ایک کروڑ بائس لاکھ لوگوں پر مشتمل ہیں اور دنیا بھر کے ایک سو ستر سے زاہد ممالک میں اس وقت رہ رہے ہیں ان تمام لوگوں سے آنے والی جو فورن ریمیٹنس کی بد میں رقم ہے وہ تقریباً تین اشاریہ دو بلین ڈالرز ہیں آپ اس کا اندازہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی وزارت عظمہ سنبھالنے کے بعد جو دورے کیے جن میں چائنہ یو اے ای ترکی تھا ملیشیا تھا یا سعودی عربیہ تھا ان تمام ممالک کے بعد خان صاحب کو چھے عرب ڈالر کی جو انداز اس وقت ملی تھی جسے ہماری حکومت آگے فردر چلی آپ یہ دیکھنے کہ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں 3.2 بلین ڈالرز بھیجتے ہیں اور اس سے پاکستان کی معیشت میں 8% جو جی ڈی پی ہے اس کا اس پر اثر پڑتا ہے یہ بہت بڑا امپیکٹ ہے اور پاکستان واحد ملک نہیں ہے دنیا کے اور بھی ووسر ممالک ہے جیسے چائنہ میں اس وقت 79 بلین 89 ڈالر جو ہے وہ دنیا بھر کے چائنیز چائنہ میں بھیجتے ہیں دوسرے نمبر پر انڈیا ہے کہ جہاں پر 67 ارب کے قریب دنیا بھر سے وہ جو ریمیٹنسیز کی مد میں پیسہ آتا ہے اسی طرح فلپین ہے مصر ہے اور اس کے بعد پاکستان کا نمبر بھی آتا ہے اب آپ کی فورن ریمیٹنسز ان پاکستانیوں پر جو ڈیپینڈ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فورن ریمیٹنسز کے بھیجنے والے اوورسیز پاکستانی بھی اتنے ہی ضروری ہیں موجودہ حکومت بارہا تارکین وطن پر فورن ریمیٹنسز پر اور اوورسیز پاکستانیوں پر انحصار کرتی رہی اور عمران خان صاحب بار بار ان کا ذکر بھی کرتے رہی ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب کی حکومت نے جو سپیشل ایڈوائزرز ہیں ان کی نیشنیلٹیز اور ایسٹ ریویل کیے اور ان میں سے کچھ لوگ باہر کے نکلے مینز کے وہ لوگ انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک سے ان کا جو ہے وہ رابطہ نظر آیا ان کا جو سیٹیزنشپ تھی یا ان کے پاس اکامہ تھے یا پی آر تھے پرمننٹ ریزیڈن تھے وہ ان ممالک سے نکلے ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے سابق وزیراعظم وہ کسی ملک میں نوکری کرتے تھے کبھی اپنے بیٹے کی نوکری کرتے تھے ان کی بیٹی مریم صدر صاحبہ جو تھی وہ ایک خادمہ کے طور پر بھی اکامہ ہولڈر رہ چکی ہیں ہمارے وزیر دفاع خوجہ آصف صاحب بھی بینک میں نوکری کر چکے ہیں پیپرز میں اکامہ میں اسی طرح شرجیر میمن صاحب ہو چاہے سندھ میں ہو چاہے کے پی کے میں ہو پاکستان میں اس کے علاوہ بھی بائیس ہزار سے زائد بیوروکریٹس ایسے ہیں کہ جن کے پاس دوری شہریت موجود ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں رہ رہے ہیں پاکستان کی اسیمبلی کے ارکان میں سے کم و بیش ایک بڑی مجورٹی جو ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ٹو تھرڈ مجورٹی کسی حد تک تو یہ غلط نہیں ہوگا ان کے اہل خانہ ان کے جو رشدار ہیں یا ان کی امیڈیئر فیملی بیوی بچے ان کا تعلق کسی نہ کسی ملک سے ضرور ہے یا ان کے پاس ڈیول نیشنیلٹیز ہیں یا وہ پرمنٹ ریزیڈنس رکھتے ہیں ہمارے ججز ہماری عدلیہ ہمارے جو بیوروکریٹسی ہے ہمارے پاکستان میں اگر آپ اپنے گلی کوچوں میں اپنے اردگر بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر پانچ چھ سات گھروں کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو اوور سیز میں پاکستان کیلئے کام کر رہے ہیں وہاں پر محنت کرتے ہیں روزگار کماتے ہیں وہ پھر پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں لیکن اگر آپ پاکستان کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جائیں تو وہ منی لانڈرنگ اور جرم ہے لیکن اگر دوسری مد میں اگر آپ پیسہ باہر سے لے کر آئیں اور یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس وقت شفٹ ہو رہا ہے کرونا کے بعد اس وقت سب سے بڑا شفٹ یہ ہوئا ہے کہ سات سو چالیس ارب ڈالر امریکہ سے صرف دنیا بھر کے ممالک کی طرف جائے کرتے تھے لیکن اس دفعہ بیس پرسنٹ اس میں کمی آئی اور پانچ سو چالیس ارب ڈالر اس وقت جو تارکین وطن امریکہ میں موجود ہیں انہوں نے پوری دنیا میں بھیجے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ریمیٹنس کی مد میں اکی آون پرسنٹ اضافہ ہوا اور یہ بہت بڑی حیرانگی اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک حصلہ افضاء بات ہے کہ جہاں پر دنیا بھر میں ریمیٹنس گریں پاکستان میں ریمیٹنس بڑیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی بہت سی وجہات ہیں لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستانی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا گھر بار جو ہے پیچھے وہ اس کو مت چھوڑے لیکن ہمیشہ آورسیز پاکستانیوں کو تنقیب کا نشانہ بنایا جاتا ہے جب انہیں کوئی عودہ مل جائے خاص طور پر اگر انہیں پرائم منسٹر یا صدر صاحب اپنا ایڈوائزر لگا لیں تو پھر ان کے اوپر بہت سے الزامات بھی لگتے ہیں ان کے ایسٹس بھی چیک ہوتے ہیں اس کے باوجود کہ انہوں نے شاید پاکستان میں کوئی بزنس نہ کیا ہو کوئی کام نہ کیا ہو کوئی ارننگ نہ کی ہو ان کے ٹیکس فائل نمبرز بھی چیک کیا جاتے ہیں انہیں کٹیرے میں بھی کھڑا کیا جاتے ہیں اور یہ قانون پاکستان میں موجود ہے کہ انہیں ووٹنگ کا حق ضرور ملا لیکن آگے مزید ان پر مسائل پڑے اب اگر پاکستان کی آپ پارلیمنٹ میں یا سینٹ میں اوورسیز یا ڈیول نیشنیلٹیز انہوں کو اگر آپ حصہ نہ دیں تو یہ بات تو سمجھاتی ہے کہ انہوں نے قانون سازی کرنی ہے لیکن اگر سپیشل ایڈوائزر کے طور پر پرائم منسٹر یا پریزیڈن نے اپنے ساتھ رکھ کر ملک کے لئے کچھ کرنا چاہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے اس کا سوال ہم اپنے جو گیسٹ ہیں ان سے ضرور لیں گے اور میرے ساتھ افسد موجود ہیں مولا بخش چانڈیو صاحب اور تصنیم نورانی صاحب اب جانے پہ چانا نام ہے آپ انہیں جانتے ہیں دونوں افراد کو ان چھوٹی سی بریک اپنے سے بات کرتے ہیں چانڈیو صاحب سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کیسے دیکھ رہے ہیں بھائی میں ان کے کارگردگی کو ان کے دعواؤں کی روشن میں دیکھتا ہوں کہ حکومت آنے سے پہلے چاہ چاہ دعوائیں کی تھی پی پی آئے نے اور ان کی قائد نے اور ان کے حکومت کے بعد ایک بھی کام ایسا نہیں جو ان کے دعوائے کے مطابق گھر کی ہے ایک کلوندن خلیاں دیں گے شکل pergiانا کے کلوند و تارے گھر دیں گی دے دخل کیے کیا اسراؤں آج پاندر پوردے اسٹراؤں آج پاندر پوردے اسراؤں کو دیں دیں گے اس نے کہا کہ ایک کرب لی تھا سب انہوں نے اٹھائے انہوں نے کہا اس کے سرائط اسسنان کو جنگا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ نہیں کروں گا انہوں نے محکم ادیم کو وزیر بنایا ہے آپ دیکھیں جو بھی دعوی انہوں نے کیا ہے گرزے نہیں لوں گا کچھ کول تو لوں گا خود کچھی کر لوں گا ہاتھ نہیں کہنا ہاتھ کیا بھی لیا ہے سب ابھی جو آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی گرمن کو ابھی دو سال پورے ہونے والے ہیں تو آپ کی کیا رائے ان کی پرفارمنس کے بارے میں گرمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے نظر ظاہر ہے کہ وہ لگتا ہے کہ ان کی تیاری نہیں تھی یا ان کو شاید اندازہ نہیں تھا جو گرمنٹ کے مسائل ہیں اس وجہ سے وہ میرا حیل آہستہ ایسا یہی کہا جا سکتا ہے کہ سیکھ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ چھیک چاہیں اور اس سے تیجھ بہتری لیا ہے اگر باقی چیزیں تو بدستور ویسی ہی چل رہی ہیں ملابخش چاندیو صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے مراد علی شاہ صاحب کے اسی طرح شرجیل میمن ہو گیا آپ کی پارٹی کے ایک بڑی مجورٹی کے لوگوں کے اکامیں اور نیشنیلٹیز نکلی تھی اسی طرح پاکستان مسلمی نون کے بھی جو کافی سارے لوگ ہیں خواجہ عاصف صاحب ایون نواز شیف صاحب ہیں ان کی صاحبزادی ہیں ان سب لوگوں کی بھی ڈیول نیشنیلٹیز اور کامیں نکلے اب چوہ عمران خان صاحب نے جو سپیشل ایڈوائزر کی نیشنیلٹیز ریویل کی ان کے ایسٹس بھی ساتھ اسے اب کیسے دیکھتے ہیں یہ درست ہے دیکھیں اوورسیز پاکستانی مشکل حالات میں پاکستان کی جان ہوئے ہیں انہوں نے جتنی مدد کی ہے مشکل حالات میں اوورسیز پاکستانی نے ان کو بھول نہیں سکتے آدمی پاکستان کے لوگوں سے بڑی قدر کرتے ہیں اور انہوں نے ہماری بڑی بدد بھی کی ہے مشکل حالات میں لیکن ہم نے ان کے لئے آسانی کیا پیجات وہ نے ایک قانون پیش کیا انہوں نے دیرت سے پاس بھی ہو گیا ہاتھ قومی سیمولیز پڑھائے کو ہی کھانی رائے کہ جو غیر ملکی آتے ہیں جو وہاں ایٹھلے گنے باہر بیرون ملک پاکستانی وہ آتے ہیں پاکستان میں ترابٹی کھریتے ہیں کاروبار کرتے ہیں وہ کو کچھ تحفظ آسان نہیں ہے گو غیر محفوظ ہے اس کے لئے اپنے کاملے میں نے پیش کیا دوستوں میں جہاں بہت سارے پاکستانیوں نے کوئی نہیں ہے صرف وعدوں پہ تو نہیں آئیں گے یوں کر دیں گے یوں نہیں کر دیں گے اسے نہیں چلے گا معاملہ اب یہ بھی ایسا ہی ہے ان لوگوں کا خیر جن کو بھی باہر ہیں کاملے یہ وہ ہوتے رہے جلسوں میں مذاب توراتے رہے اب آپ دیکھیں جتنے بھی اس کے جنسلند اور بشیر انہوں نے اٹھائیں ان کو وزیر کا درگا دیا ہوا ہے ظلم تو یہ ہے ان کو محکمیں دیں ہیں اچھا تصنیم صاحب اوبرسیس پاکستانی عام طور پر میند کر کے اگر چار پیسے کمالیں یا وہ تعلیم میں آگے نکل جائیں اور وہ واپس آ کر وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہیں ڈیول نیشنیلٹی والے تو ان پر تنقید کا جو ہے وہ ایک بڑا ہیوی قسم کا کرٹرزم ہوتا ہے اس پر آپ کہ کہیں گے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی زد پر ہوا ہے کہ سارے جو ان کے ٹیکنیکل ایکسپورٹس ہیں اور ان کے جو سپیچل اسسٹنس ہیں جو الیکٹیوز رپیزنٹیوز نہیں ہیں یہ ان کی اپنی زد پر ہوا ہے کہ وہ سارے اپنے احساسے ڈیکلیئر کریں اور اپنا نیشنیلٹیاں ڈیکلیئر کریں میرے اندازے میں تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیوز ہے کیونکہ جہاں تک کہ بہری شہریت کا مسئلہ ہے وہ اگر غیر قانونی ہے تو پھر سرکار کی ذمہ داری ہے سرکار کی سرکار میں ان کے لگایا ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت قانونن غیر قانونی نہیں ہے تو بندہ اگر سپیچل اسسٹنس بہری شہریت کا ہو ایم این اے بندہ شاید جو ہے وہ غیر قانونی ہے مگر سپیچل اسسٹنس بننا نہیں غیر قانونی تو اس لئے جلسے وہ لگے ہیں تو کوئیڈسائز انڈیویڈیوز کی بجائے قانون کو کرنا چاہیے تھا اور اسی طرح جو اساسے ہیں وہ ابھی تو وہ آئے ہیں تو وہ ایک قسم کا دیکلیریشن کر رہے ہیں اس وقت ان کو مسائل کرنا جو ہے وہ بیمانی ہے چونکہ یا تو وہ بہت لمبی اقتدار میں رہے ہو اور یہ یہ الیگیشن ہو کہ انہوں نے یہ اساسے اپنی حکومت میں بنائے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ فوج کے جو جرمیل ہیں اس میں ان کی احساسے بھی وہ ظاہریں بہت زیادہ ہوتے ہیں مگر یہ سب جرمیلوں کی ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اندران خان صاحب جو ہیں ان نیسسری چیزوں میں کچھ دفعہ جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں یہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی اور یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھلیں گی اور اس سے لوگ اچھے لوگ ڈسکرج ہوں گے اور اس سے کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جو حقیقت ہے وہ یہی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس میں ناغر کرپشن کا الگیشن ہے کہ وہ تو ابھی آئے ہیں انہوں نے سرکار سے تو کوئی تیسا بنایا نہیں جو ہے نا ایسی بیتھے بیتھے اور مسئلے جو ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے اور جو آپ کی ٹیم ہے اس کو آپ نے اس قسم کا بی سٹوبلائز کر دیا ان کو پریشان کر دیا چاندی صاحب یہ تو آپ نے ان کی پرفارمنس بتائی تو کیا آپ اپنی پرفارمنس سے کراچی میں خصوصی طور پر سندھ میں آپ کے پاس بلار صاحب کے حکومت رہی تو آپ اپنی پرفارمنس سے مطمئن ہیں ایک ہی کراکی سندھ کا حصہ ہے سندھ میں تو ہماری کارگردگی ہے دوسری دیسری بار لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے اتنی دھاندلی اور بیمانی والی سندھ میں تو پیٹوس وارکہ میں اب ہوئی ہے اور چند چیٹے ہیں وہ جنہوں نے جیتی ہیں جن کو جتوائی کہی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جیتے ہیں لیاری سے پیٹی آئی جیت گئی ہے بڑی کمال ہو گیا ہے نا یہاں کی کسی کے اینکیم کی ہیں اینکیم کے لوگ کیسے ہار گئے وہ ان سے پوچھیں سندھ میں تو ہماری کارگردگی ہے ایک شیئر کراکی ہے اور وہ چھتے اینکی نہیں ہے جتے غیر جالب گارا انتخاباتوں میں پیٹی آئی سے بھی اجومہ بڑھ کے رائے گا یہ کبھی تھی اس ملک میں تنظیم کی حصہ میں پیٹی آئی ہماری پیپلز پرادی حکومت میں ہو یہاں وہ سیاسی کام میں لگی رہتی وہ جتے جتے میں لگی رہتی اچھا تسنیم صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو لوگ خوش نہیں ہیں اور کہیں نے کہیں ان کو کچھ نو کچھ نظر ضرور آتا ہے تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی آپ کے خیال میں کیا مسئلہ کیا ہے بچے جو بات یہ ہے کہ جو ایک مشینری کو چلانے کے لیے جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے اور اس کے جو مینٹنس ساف ہوتا ہے اس کا جو سیلیکشن ساف ہوتا ہے وہ سارا جب تک ٹھیک نہ ہو تو مشینری ٹھیک نہیں چلتی ہے اور مشینری ٹھیک نہ چلیں تو آپ کی نیت کیسی بھی ہو اس کا فائدہ نہیں ہوتا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی جو مشینری ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہی اس میں ایفیکٹیو میں اس حکومت کی کمزور ہے ہر بندہ مشین ہے وہ ایک جانت نہیں جا رہی کچھ اس طرف جا رہے ہیں کچھ اس طرف جا رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ جو گورنمنٹ مشینری ہے گورنمنٹ آرگنیزیشن ہے جس میں بیراکسی کا ایک بڑا حصہ ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہی اور اس میں بیراکسی کے ذمہ داری کے علاوہ علاوہ حاکم کی ذمہ داری دی ہے تو وہ ٹھیک چلا رہی رہا اس کی وجہ سے گورنمنٹ کی جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں اور لوگوں کے مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی اس میں لوگوں کے دکت ہو رہی ہے ظاہرے پر لوگوں کی احساس وہ بھرکتے ہیں اچھا تصنیم صاحب آپ کافی سینئر تجزیہ نگاہ رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم عمران خان صاحب کی ابتدائی دو سالوں کو پچھلے ادوار کے ساتھ کمپیئر کریں کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ کمپیئر آپ کو پتا ہے پچھلی حکومتوں سے ہی کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا فرق نہیں ہے یعنی مسئلہ اس وقت یہ ہوا ہے کہ ہر ایک چیز کو بہت سپلوٹسائز کر دیا جاتا ہے زبا کہ کچھ چیز کی شارٹیج ہو تو وہ جو ہے وہ آسمان کی چیز جلی جاتی ہے حکومت پر ریاکٹ کرتی ہے پھر اس کے مسئلے بنتے ہیں پھر کوٹ انکوائریاں ہوتی ہیں پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ اس کو حل کرنے کی بجائے اس کی تختیش شروع جاتی ہے تو یہ اس قسم کی شارٹیجز اس قسم کی جو ہیں وہ وقت پر وقت پر ہر حکومت میں ہوتی ہیں کسی پر یادہ ہوتی ہیں کسی میں کام ہوتی ہیں تو جیزے مندہ پہا کہ ان کے مسئلہ بھی ہے کہ ان کی مشینریٹ دیت نہیں چل رہی مگر فرق کچھ نہیں فرق ویسے ہی ہے یعنی امید ہمیں بہتری کی تھی تو وہ بہتری نہیں ہے اگر وائز تو جو معاملات پر نزلی کی طرف ہیں وہ فلیف سیکٹرز میں وہ تو نہ پچھلے والے روک سک رہے ہیں نہ انہوں نے کوئی کامیابی حاصل کی آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے تصنیم نورانی صاحب کی بھی اور مولا بخش چاندیو صاحب کی بھی باتیں سنی ان کی ہیوی تنقید تھی میری کوشش ہوگی کہ اگلے پروگرام میں تفصیل سے پاکستان تحریک انصاف جو کہ حکومتی پارٹی ہے ان کے ترجمان سے یا ان کے جو سوشل میڈیا کے کوئی ہیڈ ہے یا ان سے جو بڑے ان کے جو وزیر ہیں مشیر ہیں وہ لوگ تو اب ٹائم شاید نہیں دے سکتے کیونکہ سب لوگ حکومتی کاموں میں بہت مصروف ہوتے ہیں ان کے پاس اب ٹائم نہیں ہوتا تو اس لئے ہم کوشش کریں گے کسی نہ کسی سے پاکستان تحریک انصاف کے کوئی جواب انہی کا بنت ہے کہ وہ اس تنقید کے بارے میں کیا سوچتے ہیں بہت سے سوال آج کے کسچن میں ریز ہوئے ہیں تصنیم نورانی صاحب نے بھی کیے مولا بخشاندی صاحب نے بھی کیے تو کوشش کریں گے کہ ان کے جواب اگلے پروگرام میں ان سے لیں تو آپ نے اگلے پروگرام ضرور دیکھنا ہے کہ ان کا تاگے سے جواب ان باتوں پر کیا ہوتا ہے میں بھی جاننا چاہتا ہوں پروڈیسر جمیل اسل کے ساتھ ٹیم سروی کازمی کو اگلے پروگرام تک لئے اجازہ دیں اللہ حافظ